جمعہ میں اکھیل بھارتی ہندی کوئی سم میلن کا احتمام کیا گیا اور یہ سم میلن جمعہ کشمیر اکیرمی آف آرٹ کلچن این لینگوز کی جانب سے یومی جمہورک کی تقریبات کے سلسلے میں منقب کیا گیا سم میلن میں لیفرنگ گورنر منوسین ہاں نے شرکت کی انہوں نے حاضرین سے خطاب کرتے میں کہا کہ ایک شاعر کے کندھوں پر ایک بہت بڑا فرض اور ذمہ داری آئید ہوتی ہے کیونکہ وہ ہمیشہ شاعرانہ تحریر کے ذریعے لوگوں کو درپیش مسائل کو اجاگر کرتا ہے شاعر قوم کے لیے فکر مند ہوتے ہیں اور ہمیشہ شاعرانہ اسلوک کے ذریعے مختلف مضبط اور منفی پہلوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنی آنکھوں میں رکھو سدھی مہان پرتبھاؤں بستیوں کا ایک بار پناہ سواگت کرتا ہوں میرے لیے اس اتصال میں سب سے بڑی دویدھائی ہوتی ہے کہ جل سے جلد آپ کا سواگت ستکار کر کے منج سے میں بیدہ ہو جاؤں اور منج کبھیوں کو سوپ دوں کیونکہ کبھی سمجھلن میں اگر منج اور مائی کبھی کے ہاتھ میں نہ ہو تو اسٹیتی کبھی بھی بھی سپوٹک ہو سکتی ہے مجھے لگتا ہے کبھی صرف سرجن کرتا رچنکار ہی نہیں ہے بلکہ کبھی ہماری سبیتہ ہماری سنسکرتی ہمارے سنسکاروں کا ترکشک بھی ہے کبھی تو سبنوں کا استعمال کر کے سماج میں نت نئے پرانگ ڈالنے کا کام کرتا ہے کبھی تو سبنوں کا سہارہ لے کر سماج کو آئینہ بھی دکھاتا ہے اور جرورت پڑھنے پر وہی کبھی سماج کو پریورتن کی پریرانہ بھی دیتا ہے صحیح معنی میں کبھی ایک ایسا کرانتیکاری ہے جو راست کی پرمپرہ کا پوسن کرتے ہوئے سماج کے سبی ورگوں کو آپس میں جوڑتا ہے دکھرے ہوئی چتنیوں کو اکٹھا کرتا ہے اور بھاساؤں کی بھینطہ کے باوجود ایک بھاو سے اس سنسار کے انمول ترچوں کو ادھگھاتید کرنے کا کام بھی کرتا ہے